سواستے کے بارے میں آپ سے بات کرنا چاہتا ہوں اور سواستے جو ہے ہمارا بہت اچھا ہونا چاہیے اور آج کل آج کل کے سمیے میں بڑھتی ہوئی جیون کی رفتار میں ہمارا سواستے کے طرف دھیان کچھ کم جا رہا ہے اور بہت سے لوگ ہمارے دیش میں بیمار پڑھ رہے ہیں ان کا سواستے اچھا نہیں ہے تو ہمیں سواستے کی طرف دھیان دینا ہے اس لیے دینا ہے کہ ہمیں یہ جیون صرف ایک بار ملتا ہے اور پنر جنم کے بارے میں پتہ نہیں کیا ہے اور کیا نہیں ہے لیکن اس جنم میں ہم نے اپنے شریر کے اوپر پورا دھیان رکھنا ہے یہ ہمارے لیے ایک ایشور کی گفٹ ہے ایک بھینٹ ہے ایک اورگنائزڈ انوارنمنٹ سے ہمارے میٹر سے نیچر سے ہمیں پیدا کیا گیا ہے اس لیے اس ایشور کی کریٹی کو ہمیں دھنیبات دینا ہے اور سب سے پہلے دھرمات دینے کے لیے ہمیں اپنے سواستے کو ٹھیک رکھنا ہے جو وی ایچو نے اچھے سواستے کی جو دیفنیشن دیئے ہیں انگریجی میں کہتے ہیں سواستے کا مطلب ہے کہ ہمیں فیزیکلی ٹھیک رہنا ہے ہم تندرست ہونے چاہئے سوشلی ہم تندرست ہونے چاہئے ہمارا سواستے ٹھیک ہونا چاہئے اور اچھے سواستے کا مطلب یہ نہیں کہ کیبل بیماری نہ ہو اچھے سواستے کا مطلب ہے ہمیں اچھی شیپ میں رہیں اور اکثر دیکھا گیا ہے کہ جو بچے بچپن میں یا جوانی میں بڑے استندرست اور سندر نظر آتے ہیں اگر وہ سواستے کا خیال نہیں رکھیں گے تو بڑتی عمر کے ساتھ وہی بچے جو کبھی بہت اچھے اور سندر اور صدور نظر آیا کرتے تھے وہ بڑے مجھے کہنا چاہئے یا نہیں کہنا چاہئے موٹے ہو جاتے ہیں اور دیکھنے میں بھی اچھے نہیں رکھتے اگر ایشور نے ہم لوگوں کو ایک اچھی صورت نہیں دیئے ہے لیکن اگر ہم اپنے سواستی کو ٹھیک رکھیں گے اور اپنے شریر کی بناوٹ کو ٹھیک رکھیں گے تو ہم دھلتی عمر میں بھی اچھے نظر آئیں گے اسی بات یہ ہے کہ جیون میں ہم کوئی بھی کام کریں گے یا کرنا چاہیں گے اسے تب ہی کر سکیں گے کہ اگر ہم پرسنچت رہیں گے اور ہم لوگ پرسنچت تب ہی رہ سکتے ہیں یعنی ہمارا سواستی اچھا ہوا اگر ہمارا سواستی ہی اچھا رہی ہے ہم کمجور ہیں یہ بہت افرق موٹے ہیں تو ہم لوگ اپنے کام کو ٹھیک ڈھنگ سے نہیں کر پائیں گے تو انہی شبدوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ ہمارے دیش میں آپ یہ دیکھئے بڑھتی آوادی کے ساتھ میں بہت ساری پروگرمز بھی کھڑی ہو رہی ہیں ہمارے دیش میں ہائیپرٹنشن بڑھ رہا ہے دس سے پندرہ پرتیشت لوگوں کو شوگر مدو میں یعنی ڈائیویٹیز کی بیماری ہے اس کے ساتھ ہی ہمارا انوارنمنٹ خراب ہو رہا ہے ہمارا واتاورن خراب ہو رہا ہے واتاورن سے تو واتاورن دوشت ہو رہا ہے چاہے تو وہ دھوہ ہو یا اندسٹریل ایگزاست ہو یا گھاڑیوں کا ایگزاست ہو یا یہ کھیتی کے جو سٹبل ہے اس کی برننگ ہو اس سے ہمیں فیل فروں کی بیماری ہو جاتی ہے یا پھر لائف سٹائل ڈیزیزز ہو لائف سٹائل ڈیزیزی کا مطلب ہے کہ اپنے سواستے کی طرف دھیان نہ دینا سگریٹ پینا شراب پینا جرود سے زیادہ خانا اور دوسرا یہ ہے کہ ہمیں پینے کے لیے شد پانی نہ ملے ہمیں شد بھوجن نہ ملے ہمیں ایڈلٹ کریٹڈ یا جس کے میں ملاوٹ ہو ایسا ہاتھ پزارت کھانے کو ملے تو ان سے بیماریاں ہو سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ یہ دیکھئے کہ آج کا جیون جو ہے ایک ٹیکنالوجی کا جیون ہے پرانے سمجھ میں ہمارے لوگ تندست ہوا کرتے تھے کیونکہ وہ کام کیا کرتے تھے فیزیکل وقت کیا کرتے تھے پیدل چلا کرتے تھے لیکن آج وہ پیدل چلنے کا سلسلہ لگ بھگ کے قریب ختم ہو چکا ہے آپ کو سو میٹر میں بھی جانا ہے تو بھی بچے لوگ اپنی گاڑیوں میں یا سکوتر میں یا وہان میں جاتے ہیں وہ چلنے کا سسٹم بند ہو چکا ہے بہت کم لوگ آپ کو سڑکوں پر گھومتے ہوئے نظر آئیں گے بہت کم لوگ آپ کو ایسے نظر آئیں گے جو صبح اٹھیں گے صبح اٹھنا اور جلدی اٹھنا سیر کرنا رات کو جلدی سونا یہ اچھے سواستے کی طرف ہمیں لے کے جاتے ہیں لیکن یہ سب چیزیں ختم ہوئے ہیں اب آپ دیکھیں کہ آج کل ہم لوگ آٹھ آٹھ دس دس بارا بارا گھنٹے ہمارے جو سیل فون ہیں موبائلز ہیں یا لیپ ٹاپ ہیں اس میں ہم بیزی رہتے ہیں پیست رہتے ہیں اس میں اس سے ہمیں اور اتھک پریشانیاں ہو جاتی ہیں ہم لوگ فیزیکل ایکٹیوٹیز نہیں کر پاتے اس لئے ہمارا بیٹ بڑھتا ہے اوبیسٹی ہو جاتی ہے اوبیسٹی اوورویٹ ہو گیا یا موربیڈ اوبیسٹی ہوتی ہے اس کے بعد سوپر اوبیسٹی نام کی بھی کوئی چیز ہے میں اس میں ڈیٹیلز میں نہیں جاؤں گا حالانکہ اگر مجھے موقع ملا تو میں ڈیٹیلز میں ڈیابیٹیز ہائیپر ٹنشن اوبیسٹی وغیرے کے بارے میں آپ سے بات ضرور کروں گا لیکن فی الحال ہمیں بیسکس پہ بات کرنے ہیں اس کے بعد آپ یہ دیکھ لیجئے بہت سے ستھانوں میں آپ جیسے سنتے ہیں سماشاروں میں ہمارے بچے ہمارے گرامین لوگ وہاں پہ پانی دوشت ہوتا ہے وہاں پہ انفیکشنز ہیں وارٹر بارڈ ڈیزیزز ہو جاتے ہیں یا وائرل ڈیزیزز ہو جاتے ہیں تو کئی سمسیائیں ہماری ایسی ہیں جو وات آورن پر نرور کرتی ہیں کچھ بیماریاں ہماری ایسی ہیں یوکی کنجینٹر یعنی کہ بنش سے چلتی ہیں جنم جات بیماریاں ہوتے ہیں اس کے بارے میں ہم کچھ نہیں کر سکتے لیکن اگر وہ ہو بھی جائیں تو پھر بھی ہمیں بیچ بیچ میں لگاتار اس کا نرنتن جانچ کروانی ہے اور اس کے اوپر دھیان دینا ہے اس کے بعد میں ہمارے دیش میں لگوگا آپ کے دیکھئے کہ ڈیڑھ لاکھ کے قریب لوگ روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ یعنی کہ سڑکوں پر ایکسیڈنٹ سے مر جاتے ہیں کتنے یہ ادھک طرح اس میں یوہ ہمارے بچے ہوتے ہیں آپ دیکھئے ان ماتا پتا بھائی بہن یا پریوار کی حالت دیکھئے جن کا ایک پریوار کا سڑک سے روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹ میں یعنی کہ ایک شتی گرفت ہو جائے یا اس کی مرتی ہو جائے تو اس کے لئے بھی آپ دیکھئے کہ ہمیں پورا دھیان دینا ہے کہ ہم لوگ یہاں پر اس وشوا سے نہیں رہ سکتے کہ مجھے کچھ نہیں ہوگا میں عشور پریوں ہوں دیپ پریوں ہوں بھوان مجھ سے بہت پیار کرتا ہے میں بھوان سے بہت پیار کرتا ہوں اس لئے میں جرا تھوڑا سا میرے اوپر دیا ہوگی مجھے کچھ نہیں ہوگا آپ دیکھتے ہیں سڑک پہ تیج گاڑی چلانا شراپی کے گاڑی چلانا یا اور بھی روڈ ٹریفک کے وائلیشن کرنا یہ بھی ہمارے سلاستے کو آنی پہنچاتا ہے اور کافی لوگ جو ہیں اس روڈ ٹریفک ایکسیڈنٹس میں ہسپیل میں بھرتی ہو جاتے ہیں کتنا پریبار کا نقصان ہوتا فیننشلی کتنا ہماری جو کار یہ کہ عبدیہ وہ کم ہو جاتی ہے اور کتنا آپ یہ دیکھئے کہ سرکار کے اوپر اور سماج کے اوپر بھی اس کا براہ اثر پڑتا ہے تو انہی شبزوں کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ ہمیں اپنے سواستے کی طرف دھیان دینا ہے اور دھیان دینے کے لئے ہم لوگ کو ہماری کوئی رسپونسیبیلیٹیز ہیں ڈیوٹیز ہیں اس کو پورا کرنا ہے سب سے پہلے تو میں یہ کہنا چاہوں گا آپ کو کہ ہمیں اپنے کھان پین پر دھیان دینا ہے کھانے پینے کے لئے ہمیں بچوں کی دیکھ بھال کرنی ہے ہمیں بچوں کو پوری ذر سے اٹینشن دینی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں کہ ہمارے بچے جو ہیں اگر تھوڑا سا ایک انفریکشن تھیوری کہتے ہیں ڈائیبیٹیز کی یعنی کہ اگر بچہ باہر نہیں جائے گا جیسے مدومے کی بیماری ہے یہ بیماری جرمجات بھی ہو سکتی ہے جیمنائل ڈائیبیٹیز کہتے ہیں یا میچورٹی آنسٹ یعنی کہ جب جیون میں آدمیہ بڑھتا ہے آگے تو اس کے بعد دھیرے دھیرے ایج کی عوستہ کے حساب سے یہ مدومے کی بیماری بھی ہو جاتی ہے یا پھر اس کی وارل تھیوریز بھی ہیں کی وارل انفیکشن سے ہو سکتا ہے ہورمونال ڈیسورڈرز کی وجہ سے ہو سکتا ہے لیکن ہمیں اس کے اوپر دھیان رکھنا ہے اور میچورٹی آنسٹ ڈائیبیٹیز یعنی کہ جو ادھیر عمر میں ہمیں شوگر کی بیماری ہوتی ہے اس کے اوپر دھیان دے سکتے ہیں ہمیں اس پہ کھان پین پہ اس پہ اوپر دھیان دینا چاہیے اس لئے کہ کوئی بھی نورمل آدمی ہو اس کا کھانے پینے کا ٹھنگ ٹھیک ہونا چاہیے ہمیں ایسے کھانا نہیں کہنا چاہیے جیسے کہ جنک فوڈ ہے اور جس میں کیلوری ویلیوز بھی ٹھیک نہیں ہے ایک عورصت نورمل آدمی کو کم سے کم دو آزار کلو کیلوریز کا پرتیدن بھوجن لینا چاہیے بھوجن ایسا ہونا چاہیے جس میں کاربو ہائیڈریٹس بھی ہو فیٹس بھی ہو چربی بھی ہو اس میں اور پروٹینز بھی ہو کھانے پینے کے لئے یا کیلوریز کے لئے جروری نہیں کہ ایک انسان کو ماسہ ہاری ہونا ہے ہمارے پاس کئی ایسی چیز ہیں جس پر پروٹین کی ماطعہ دیکھ رہتی ہے جیسے بھوم کی دال ہے یا چڑھنا ہے بھوم کی دال میں فورٹی فائی پرسنٹ پروٹینز ہوتے ہیں یعنی کہ سو گرام کے اندر فورٹی فائی گرامز فورٹی فورٹی فائی گرامز کی فورٹین ہوں گے اس لئے ہمیں پروٹین جو ہے کن چیزوں سے ملتا ہے ہمیں دودھ سے ملتا ہے دہین سے ملتا ہے پنیر سے ملتا ہے سویا بین سے ملتا ہے دالوں سے ملتا ہے اور ماس مچھی سے بھی ملتا ہے جو لوگ ماس مچھی کھاتے ہیں کوئی اس میں یہ اپنے اپنے جیون کا طریقہ ہے آپ کسی کو یہ نہیں کہہ سکتے کہ آپ ماس کیوں کھا رہے ہیں یا نہیں کھا رہے ہیں یہ ایک لائف سٹائل ہے اس چیز کی اس کو آدمی کو کھانے میں اچھا لگتا ہے وہ کھانا کھاتا ہے لیکن ماسہ ہاری بھوجن میں اس میں یہ کہہ دینا چاہتا ہوں یہ پروب ہو چکا ہے کہ اس سے کلونک کینسر ہوتا ہے دوسری بات میں یہ کہنا چاہوں گا کہ آپ کے اپیوک ماترہ میں آپ کو کاربو ہائیڈریٹس اور فیٹس لینے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ کو کاربو ہائیڈریٹس فیٹس پروٹینس اس میں آپ کو منرلز بھی لینے ہیں منرلز ہر طرح کے منرلز کی یہاں میں جرور پڑتی ہیں سوڈیم ہے کٹاشیم ہے کلشیم ہے جنک ہے سیلینیم ہے اس کے ساتھ میں ہمارے خادیہ پدار تھے ہیں اس میں ہم لوگوں کو ویٹامینس بھی ملنے چاہئے ہیں تو اس طرح کی ایک بیلنس ڈائٹ آپ کو بنانی ہوگی اور اس میں اگر آپ کیا ہیں تو ایک نورمل آدمی جس کا سیڈنٹری لائف سائل ہے سیڈنٹری لائف سائل کا مطلب ہے جس میں اس کو ایک فیزیکل یا اشارہ لیے کام نہیں کرنا پڑتا ہے اور زیادہ دور دھوپ نہیں کرتا ہے وہ پرسی میں بیٹھ کے کام کرتا ہے تو ان لوگوں کے اٹھارہ سو سے دو ہزار کلو کیلوریس کافی ہیں اس لئے آپ دن شروع کرنے سے پہلے دن کب شروع کرنا چاہئے ہیں میں بہت جلدی یعنی کہ ایک انسان کو اگر خو سکے ساڑھے چار یا پانچ بجے اٹھنا چاہیے سینہ میں ایک آر یا رب سہتے ہوئے ہم لوگ بہت جلدی اٹھا کرتے تھے جب تک ریٹائر نہیں ہوئے اور میں کئی ایسی جگہ میں رہا ہوں جہاں بھی ہمارے دیش کے لوگ سواستے کے بیٹی اتنا جاگ روک ہیں کہ وہ بہت جلدی اٹھا کرتے تھے اور آپ صبح اٹھئے آپ دیکھیں گے پورا جو ٹاؤن ہے سٹی ہے وہ سرحکوں پر نظر آئے گا لیکن باقی جگہ میں آپ کو سڑھتے ہیں صبح ہمارے دیش میں سنسان نظر آئیں گے آپ دیشوں میں جائیے وہاں آپ کو لوگ سائیکل چلاتے ہوئے مل جائیں گے پیدل چلتے ہوئے مل جائیں گے بیس بیس تیس تیس چالیس کلومیٹر لوگ اپنے دفتر کارلے کی طرف سائیکلنگ کرتے ہوئے جاتے ہیں صاحب بیخی سواستے کے پتی کتنا جاگ روک ہے لیکن ہمارے دیش میں یہ جاگ روکتا نہیں ہے میں آپ سے بھوجن کے بارے میں بات کر رہا تھا پانی صاف ہونا چاہیے پانی اگر ابلہ ہوا تو بہت اچھا ہونا چاہیے اور ہمیں اسی بات یہ ہے کہ اس کے ساتھ میں ڈرائی فروٹس جیسے اکھروٹ ہے ہمیں تین یا چار اکھروٹ کھا لینے چاہیے چار یا پانچ بھیگے ہوئے بادام لینا چاہیے اس کے ساتھ میں ہمیں کم سے کم ایک دن میں ایک کیلہ یا دو کیلے اور ایک سیب اور ایک سٹریس فروٹ جیسے سنترہ بھرائیے لینا چاہیے اس کے ساتھ میں ہمیں ایک یا دو نمبو بھی روچ لینے چاہیے اس کے بعد میں آپ یہ دیکھئے کہ ہم لوگوں کو کم سے کم لنچ کے اندر کم سے کم دو یا تین دوٹی کھانی چاہیے میں یوہا بستہ کی بات کر رہا ہوں تھوڑا رائس لے سکتے ہیں ایک اچھی دال لے سکتے ہیں جس یا مون کی دال ہو اوڑت کی دال ہو یا چنے کی دال ہو ایک سبجی ہو سکتی ہے ایک دہیں کی کٹوری ہو سکتی ہے اور چھاس بھی ہونا چاہیے اور صبح صبح بریک فاسٹ میں آپ ایک یا دو انڈے کا اوملیٹ لے سکتے ہیں یا بریڈ اور جیم دے سکتے ہیں دو سلائسس لے سکتے ہیں اور اس کے ساتھ میں آپ چائے یا دودھ کا ایک گلاس بھی لے سکتے ہیں اسی طرح ایوننگ میں شام کی ٹائم میں آپ جیدہ مت کھائیے کیونکہ جیدہ کھانے سے آپ کے شریر میں چربی بڑھے گی جیدہ چربی بڑھنے سے آپ کو ہائیپٹنشن ہو سکتا ہے آپ کو دوسری کیا کہتے ہیں اس کو چربی بڑھنے سے آپ کا سانس بھی فول سکتا ہے اور اس کے علاوہ کچھ ایسی بیماریاں ہیں جو آپ کو پریشان کر سکتے ہیں اس کے بعد میں آپ یہ دیکھئے کہ شام کی چائے میں آپ دو یا تین بسکٹ لے سکتے ہیں ایک اپ چائے کر لے سکتے ہیں اسی طرح ایوننگ میں دنر میں رات تھی بھوج میں آپ وہی جو آپ نے دن میں لنچ کیا ہے دو روٹی ہو گئی چاول ہو گیا دال سبجے ہو گئی چھاس ہو گئی مٹھا ہو گیا اور رات کو سوتے ہوئے ایک گلاس دودھ پینا چاہیے اور اس بات کا دھیان رکھنا چاہیے کہ جب بھی آپ سویں تو آپ سونے سے پہلے پندرہ بیس منٹ یا آدھا گھنٹہ تھوڑا ٹہل لیں یہ سواستے کے لئے بہت لاپ دائک ہے اور آپ کو کم سے کم سات یا آٹھ گھنٹے سونا چاہیے سات گھنٹے اکثر سو جائیں تو بڑی اچھی بات ہے اگر کسی کو سمیں ملتا ہے وہ دن میں بھی پندرہ بیس منٹ کے دن کو تھوڑا آرام کر سکتا ہے یہ بڑی پرانی کہا ہوتے ہیں انگریجوں کی اور اس میں بلکل کوئی ہوت نہیں ہے بلکل سچ کا ہے اس کے بعد میں سواستے کے بارے میں آپ سے یہ کہنا چاہتا ہوں کہ بدعا وستہ میں یا دیر دائیوں میں دیرے دیرے ہمارا شریف شیطل ہوتا جاتا ہے ہمیں بیماریاں پکڑنی لگتے ہیں آپ بیماریوں کی روک تھام کر سکتے ہیں کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو اگر آپ لائف سٹائل چینج کریں اپنا تو آپ کو بیماریاں نہیں ہوں گی اور دوسرے آپ نے سمیہ سمیہ پر سمیہ سمیہ پر اپنی جانچ کروانی ہے کچھ بیماریاں ایسی ہیں جو کی محلاؤں کو ہی ہوتی ہیں جیسے گھر با شائع کا انسر جو ہے اور عام طور سے اکثر جو میمری گلینڈز ہوتے ہیں وہ اسریوں میں جیادہ ہوتی ہے اس کی میلگنس یعنی کہ کینسر ہوتا ہے تو ہمیں اپنے شریر کے اوپر دھیان رکھنا ہے ہم نے اپنے شریر کی جانچ سویم ہی کرنا ہے اپنے شریر کو دیکھنا ہے شیشے میں جا کے ہماری سیتھی کیا ہے ہم نے بزن کو اپنے بزن کو چیک کرنا ہے ہر ہفتے اپنا بزن چیک کرنا چاہیے اور آپ کا بزن جو ہے ایک اس کا فارمولا ہوتا ہے باڈی ماس انڈیکس یعنی کہ آپ کا جتنا بزن ہے اس کو اگر آپ ہائٹ ان میٹر سکوئرز میں اس سے اس کو بھاگ دیں تو وہ آپ کا ویٹ ہونا چاہیے اس کو باڈی ماس انڈیکس کہتے ہیں فیر اینی ویٹ نارمل باڈی ماس انڈیکس جو آیا آپ کا وہ چوبیس کے قریب یا اس سے نیچے ہونا چاہیے لیکن انیس بیس سے اوپر ہونا چاہیے اگر یہ چالیس یا پچاس کے قریب آپ کا باڈی ماس انڈیکس ہے تو اس کا مطلب ہے آپ موربیڈ اویسٹی کی طرف جا رہے ہیں تو آپ کو اپنا بزن چیک کرنا ہے ویٹ کو چیک کرنا ہے اپنی جانچ سمجھ سمجھ تو کم سے کم چھے مہینے میں ایک بار آپ کو اپنی پوری جان کھون کی جانچ کروانی چاہیے اگر آپ کی آئیو 35 سال سے ادھک ہے تو اور یادی آپ کی پریوار میں کس طرح کی بیماری ہے جیسے شگر کی بیماری ہے بلڈ پریشر کی بیماری ہے ہائپٹنشن کی بیماری ہے یا پریوار میں کینسر کی بیماری ہے تو آپ کی جانچ لگاتار ٹھیک سمجھ سمجھ پر ہونی چاہیے آپ کو اس بات کا آباس ہونا چاہیے اس کے پریوار میں کینسر کی بیماری ہے ان کو اپنی سپیشل سپیشلائسٹ انویسٹیگیشن جانچ کروانے چاہیے جیسے کون کی پوری جانچ ہوگی اس کو سی بی سے کمپلیٹ بلڈ کاؤنٹ چھوٹ اسی بھی انویسٹیگیشن سے اس میں کئی طرح کی بیماریاں پتہ لگ سکتے ہیں بلڈ کینسر جو ہے اس کی دوسطر کا پتہ لگ سکتا ہے دوسری آپ کو اپنے گردوں کی انویسٹیگیشن کروانے چاہیے کی ایفٹی اس کو کہتے ہیں آپ کا کم سے کم سال میں ایک بار ای سی جی ہونا چاہیے اور دوسرا یہ بلڈ پریشر آپ کا چیک ہونا چاہیے ہر چھے مہینے میں کم سے کم اپنا بلڈ پریشر چیک کروائیے ہر چھے مہینے میں آپ کا آلٹرساؤنڈ ہونا چاہیے پیٹ کا اور ساتھ میں مہلاؤں کو ہر ورش ہر ورش میں یہ کہہ رہا ہوں اپنا بریسٹس کا میموگریفی کروانے چاہیے کیونکہ ایک کینسر سیل کو ایک سنٹی میٹر بننے میں کم سے کم دس سال لگتے ہیں اور یہ کینسر کئی بار ایسی سیٹی میں ہوتا ہے اگر ہم نے ساتھ سے پر دھیان نہیں دیا شریر کے اوپر دھیان نہیں دیا تو یہ ایک آدمی سیدھے سے سٹیج پور بریسٹ کینسر میں جا سکتا ہے اس لئے مہلاؤں کے لئے اتن تاوہ شک ہے کہ وہ ہر چھ مینے بعد اپنی بریسٹ کا میموگریفی کروانے اسی طرح پروشوں میں بھی میں یہ کہنا چاہتا ہوں کہ چالیس سال کی عمر کے بعد ان کا پروسٹیٹ گلینڈ جو ہے گدود جو ہے بڑھنا شروع ہو جاتا ہے اور اس کو دکتیں آنی شروع ہو جاتی ہے جیسے پشاپ کرنے میں بار بار پشاپ آنا رات کو اتنا ارجنسی یعنی کہ ایک دم پشاپ کی طلب ہونی یا اچھا ہونی جانے کی یا پھر ایسے لگے اس کو کی دھار پتلی ہو جائے اور کئی بار ایسی بھی ہوتا ہے کہ یورین پاس کرنے گے اور پشاپ آنے میں تھوڑا سمیں لگ رہا ہے اس لیے ان کا اٹرساؤنڈ ہونا چاہیے پروسٹیٹ کی جانچ ہونی چاہیے اور آپ کو اس کے ساتھ ہی میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ تھاریٹسٹ یہ تھاریٹ کی جو بیماری ہے ہمارے دیش میں بہت بری درہ سے فیل رہی ہے اور نہ جانے اس کے کیا کارن ہے تھاریٹ ڈیفیشنسی ہے تھاریٹ ڈینڈ جو ہمارے ہوتا ہے یہ فیول کی طرح کام کرتا ہے اسی وجہ سے میٹابولزم بڑھتا ہے اور تھاریٹ کی ڈیفیشنسی ہو تو وہ آدمی بیمار سا لگتا ہے تھکاوٹ سا لگتا ہے کمجور سا لگتا ہے بھوک نہیں لگتی ہے شریف موٹا ہو جاتا ہے اور بھوک کم لگتی ہے تو اس طرح سے آپ کو ہر سال اپنے تھاریٹ فنکشن ٹیسٹ کروانے ہیں اس کا پورا خیال ہونا چاہیے ہمارا ہردے جو ہے نرند تر کام کرتا رہتا ہے اس لئے میں آپ سے یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ آپ اپنے ہردے کی جانچ کروائیے میں نے کہا جیسے بلڈ پریشر اپنا چیک کروائیے آپ اپنا ای سی جی کروائیے ریگلرلی آپ اپنا ای کو بھی کروا سکتے ہیں اور جس پریوار میں ہردے رو کی پروبزمز ہیں کٹنائیاں ہیں تو ان لوگوں کو اپنے اوپر بھی شیش دھیان دینا چاہیے اور میں اس کے ساتھ انت میں یہ کہنا چاہوں گا آپ سے کہ آپ نعمت روپ سے ڈائٹ ٹھیک رکھیں بیعام کیجئے بیعام یعنی کہ ایکسسائزز یوگا ایکسسائزز جو ہیں وہ اسٹیٹک ایکسسائزز ہیں اس سے آپ کا بجن کم نہیں ہوگا وہ آپ کو جوائنٹ مومنٹس ہوتی ہیں لیکن اس کا اگر اس کا نقصان کچھ نہیں ہے اس سے کوئی ہانی نہیں ہے لیکن سب سے بڑی ایکسسائز آپ کے لئے ہے کم سے کم آپ روچ ایک گھنٹہ سہر کیجئے چاہے آدمی موٹا ہے یا پتلا ہے ٹائٹ کی طرف دھیان دیجئے اور شام کو رات کو کھانا کھانے کے بعد میں پندرہ دیس منٹ سے لے کے آدھے گھنٹے تک سہر کیجئے اور کم سے کم دن میں گیارہ گلاس پانی پیجئے اور میں یہ کہنا چاہتا ہوں جو لوگ نرنتر لیپ ٹاپ کے اوپر یا آٹھ ہٹھ دس دس بارہ بارہ گھنٹے موبائل پر ڈھٹے رہتے ہیں ان کو نیند کی بھی پرابلم ہو جاتی ہے مانسک روپ سے بھی بکریتی ہو سکتی ہے ان کو اور میں یہ چاہوں گا کہ آپ اپنے بچوں کے ساتھ باہر جائیں نکلے باہر گھومیں پھریں اور جیسے کی آج کل کے بات پڑھ میں آپ جانتے ہیں کہ ہم لوگ کرونا کوویڈ نائنٹین سے ویجود رہے ہیں اس لیے میں ہر طرح سے پریکوشنس لینی اپنے آپ کو آخر میں یہ کہنا چاہ رہا ہوں کہ سب سے بڑی پرابلم ہماری یہ ہے دل بھٹنا ہے ہمیں روڈ ٹریفک ایکسیڈنس جو ہے ہمارے کنٹری میں ہمارے دیش میں ڈسپلن کی بہت کمی ہے ہر جگہ آپ کو لوگ تھوکتے ہوئے نظر آئیں گے اور یہ نہیں جانتے کہ تھوکنا صحت کے لیے کتنا نقصان دے اس میں ایمالیس ہوتا ہے یہ الکیلائی انسکریشنز ہے اور جب تک ہم تھوکتے رہیں گے تو اس کھانا کھائیں گے تو وہ بولس جو ہے وہ ٹھیک دھنگ سے ڈائجسٹ نہیں ہوگا اس لیے میں یہ بھی کہنا چاہوں ہوں کہ پان کھانا سگریٹ پینا شراب پینا زیادہ یہ صحت کے لیے بہت خانیکارک ہے اور اس کے بعد میں یہ کہوں میں آپ سے کہنا چاہتا ہوں کہ جب ہم لوگ گاڑی چلاتے ہیں تو ہمیں بلے ٹھیک دھنگ سے گاڑی چلانے چاہیے اور سپیڈنگ نہیں کرنا چاہیے ہم لوگوں کو شراب پی کے ہمیں گاڑی نہیں چلانی ہے اور گاڑی چلاتے ہوئے یا سکوٹر چلاتے ہوئے ہمیں موبائل کا استعمال نہیں کرنا ہے اور اس کے ساتھ ہی میں آپ کو شب کامنائے دیتا ہوں اور اور ایشور سے پرارت نہ کرتا ہوں کہ ہمارے دیش واسی سندرست رہیں سوست رہیں سوست رہیں گے تب ہی ہم اپنے دیش کی سیوہ کر سکتے ہیں اگر ہم اپنے سواستے کے طرف دھیان نہیں دیں گے تو بیس، تیس، پچاس، چالیس سال کے بعد میں ہماری جاتی لپت ہو جائے گی اور انت میں ایک چیز میں اور کہنا چاہ رہا ہوں آپ کو آج کل ہم نے یہ دیکھا ایک ٹرین ہم نے سٹیڈی کیا اس بات کو ہمارے بچے آج کل ویواز نہیں کر رہے ہیں شادیاں نہیں کر رہے ہیں اور شادیاں کر رہے ہیں تو بچے پیدا نہیں کر رہے ہیں اور کر بھی نہیں تو ایک بچے کو پیدا کر رہے ہیں لیکن ہمارا سماس جو ہے ہمیں میں نے یہ دیکھا ہے کرونا ویڈیٹ کے اندر جب لوگوں کو مریضوں کو ہم دیکھتے تھے میں دیکھتا تھا نشلک دیکھتا تھا لوگوں میں جن کے تین تین بچے ہیں دو بچے باہر ہیں تو ایک بچہ ہم نے یہ دیکھا ہے خیر ہم آج کل ہمارے تو چائل نوارمز کا رواج ہے لیکن میں نے دیکھا جس پر تین بچے ہیں اور اس کے ساتھ میں یہ کہنا چاہوں گا کہ یہ جو ہمارے دیش میں اب چلی ہے بچے لوگ اپنے پروفیشن اپنا کریئر کے طرف جدہ دھیان دے رہیں بڑی اچھی بات ہے لیکن اس کے ساتھ ہی ہمیں اپنی بنش کو آگے چلانا ہے دیش کو آگے چلانا ہے اگر دیش میں بچے ہی پیدا نہیں ہوں گے سارے سادو بن جائیں گے ہمارے دیش ویزے پچاس آٹھ لاکھ کے قریب سادو ہیں تو ہم بھی ایسے لپت ہو جائیں گے جیسے ہماری پرانی پراجاتیاں بڑی اچھی ریسس ہماری دیش کی وہ ختم ہو چکی ہیں اور ہمارے دیش میں پھر وہ رہ جائیں گے جن کے آٹھ آٹھ دس بچے ہیں اور ہمارا بنش بھی ستیاناش ہو جائے گا ہمارا دیش بھی گیا اور پرکرتی بھی بڑے اچھے لوگوں سے ہاتھ دو بیٹھے گی اس لئے میں آپ سے پرارتنا کرتا ہوں سواصلہ کا خیال رکھئے اپنے بچوں کے لیے وہ بیبا کریں اور پر بنش کو آگے بڑھائیں دھنے بات موسیقی